بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا مائی کچن کیوزن میں ایک ٹیبل سپون ۔ ہالف ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے ہلتی پاوڈر ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سکھا دھنی ہے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس خلی پاوڈر ہے نار مشوں کا پاوڈر ور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس کرم مسالہ پاوڈر ہے اور نمک جو ہے وہ حس вмش آئکا ہے ہمارے پاس اور اوپ جو ہیچ ویع 청بہ ۔ ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل ہاپ کا پوائل کا ہم نے لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے پیاز جو کے سلائس میں چوب کی ہوئی ہے میں نے اب ہم پیاز کو کر لیں گے براؤن اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نصر ندرک کا پیسٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سکھا دھنیا پاوڈر اب ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر اب ہم ڈالیں گے ہلدی پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور کالی مرچ پاوڈر اس کے ساتھ اب ہم اس سارے مسالے کو بھون لیں گے اچھی طرح سے دو ہونٹ اس میں ہم پانی کے ڈالیں گے ہوننے کے لئے root یہ پانی کے لئے باوڈنٹ ہم اس کو پانی لےchez اور اس کے بعد دال ہم نے پرنشویاں پاوڈر کنٹ اس مسالے پاوڈر کنٹ کام مرچپ کنٹ یہ پانی ہم توڈرique میں نے پانی پھونیا سے زیادہ پاوڈر noget اور جھاگ بن رہی ہے یعنی کہ اپالا آنا شروع ہو رہا ہے اور اب میں اس میں لگاؤں گی پریشر اور تین منٹ کا صرف میں اس کو پریشر لگاؤں گی اور اب ملتے ہیں پریشر لگانے کے بعد اب اب لگائیں گے پریشر اور پریشر ککر آپ نے جب بھی لگانا ہے تو آپ نے احتیاط کے ساتھ لگانا ہے چیک کر کے اچھی طرح سے پریس کر کے دیکھیں ایسے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس کی جو وسل ہے وہ رکھنی ہے ٹھیک ہے ویٹ جو ہے اور تین منٹ کا صرف پریشر ککر آپ نے اس کو لگا دیا جی تو میں نے پریشر سے دال کو نکال لی ہے باہر اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک پتیلی میں سرب کر دی ہے اور دال کی جو جیسے دال پکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دال جو ہے اس کا دانا دانا جو ہے وہ لگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک پلیٹ میں نکال کے لکھاتی ہوں کہ آپ نے اس دال کو اس طریقے سے پکائیں گے تو دال جو ہے وہ اسی طرح کی شکل آنی چاہیے دال کی ٹھیک ہے کیونکہ دال کا دانا دانا لگ ہوگا تبیس کا مزہ آئے گا نہیں تو سارا گھول جائے گا بیچ پر مزہ بھی بالکل نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور یہ تھی آج کی اماری چھوٹی سی ریسپی اور امید کرتے آپ کو پسند آئی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ